موسیقی کنڈیشنس اپلائی آخر کیا ہے ویسی کا یہ آفر اور اگر اخلیش یادف کو شرطوں کے ساتھ یہ پرستاب قبول ہے تو اس سے انہیں کتنا سیاسی نفع یا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے پورے معاملے پر چرچہ کے لیے گیسٹ کا ایک پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ہیدراباد کے بھائی جان کا افر ایوپی کے بھائیہ کو قبول اویسی کے یوپی پلان سے سماجوادیوں میں کھلوالی کی ہمارے سنگٹھن کو مضبوط کریں گے ایم وائی سمیقران کو بچانا ہے اویسی کو گلے لگانا ہے ستہ واپسی کے لیے اویسی ضروری یا مجبوری ایوپی کے مہا دنگل نے جو راجمائش کے لیے ہر کھلالی تیاری میں چھٹا ہے 2017 میں ڈک آؤٹ ہونے کے بعد ایک بار پھر چناؤوی دنگل میں ازدین اویسی مقابلے کے لیے تیار بنگال میں بری طرح پٹنے کے بعد اویسی کی پارٹی اے آئی ایم ایم نے ایوپی میں نیا دعاو کھیلا ہے اے آئی ایم ایم کی اور سے سماجبادی پارٹی کو کھلا آفر دیا گیا ہے اویسی کی پارٹی سماجبادی پارٹی سے شرطوں کے ساتھ گڑوندن کے لیے تیار ہے بس شرط یہ ہے کہ سرکار بننے پر کسی مسلم کو ڈپٹی سی ایم بنانے کا اخلیش یادب وعدہ کر لیں میں نے صرف یہ کہا کہ جب 6%, 7%, 5%, 8%, 12% مقمنطری اور ڈپٹی سی ایم بن سکتا ہے تو مسلمان 20% ووٹوں کے ساتھ 20% آبادی کے ساتھ مقمنطری یا ڈپٹی سی ایم کیوں نہیں بن سکتے اویسی کے اس آفر پر سماجبادی پارٹی کا رکھ کیا ہے یہ آپ کو آگے دکھائیں گے لیکن پہلے آپ یہ سمجھئے کہ اویسی کے اس نئے سیاسی دعاو کا مطلب کیا ہے اے آئی ایم ایم کا یو پی میں ایس بی ایس پی سے گڑوندن ہے ایس بی ایس پی کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ 3% راجوار ووٹ ہے وہیں اویسی کے نظر 20% مسلم ووٹ پر ہے ساتھ میں اگر یادووں کا 12% ووٹ مل جاتا ہے تو کل ووٹ 35% ہو جائے گا لیکن کہتے ہیں نا سیاست میں دو اور دو کا جوڑ ہمیشہ چار نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ سماجبادی پارٹی کو فیلال اویسی کا یہ آفر قبول نہیں جو سمیدھان کے خلاف ہے دیش کی ایک تاکھنڈتا کے خلاف ہے سماجبادی پارٹی کسی بڑے دل سے گڑوندن نہیں کرنے جا رہی ہے ہم جن سے گڑوندن کرنے جا رہے ہیں مانی راشتی ادھے گی ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کو لے کر کے جو چھوٹے دل ہیں ان کو لے کر کے ہم 2022 کے چناؤں میں جا رہے ہیں دراصل یو پی میں سماجبادی پارٹی کی اولجن یہ ہے کہ اگر وہ ویدان سوا چناؤ میں وہ ویسی کا دامن تھام لیتی ہے تو اس پر بی جے پی کے مسلم پرست ہونے کے آروپ اور مجبوط ہوں گے جس کا جوکھیں آج کے سیاسی حالات میں کوئی بھی پارٹی اٹھانا نہیں چاہتے اتر پردیس میں اس سمیہ ہوڑ مچی ہے کہیں کوئی برامن ساتھنے کی کوشش کر رہا ہے کہیں کوئی دلت ساتھنے کی کوشش کر رہا ہے کہیں کوئی مجھاہبی دھوکران کرنے کی کوشش کر رہا ہے جاتی سمیہ کاؤں بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اتر پردیس کا چناؤ تو اتر پردیس میں یوگی آدیتنات جی کے کیے گئے وکاس کاریوں کے آڑھار پر ہوگا اتر پردیس کی جنتہ وکاس کے مددے پر موٹ کرے گی پچھلے سال بیہار میں ہوئے ویدانسوا چناؤ میں اے آئی ایم آئی ایم نے پانچ سیٹ جیت کر کوئی بڑا کرشمہ تو نہیں کیا لیکن پندرے سالوں بعد ستہ وابسی کرنے کا سپنا دیکھ رہے بڑے بڑے دگجوں پاور کوریڈور کی فنش لائن پر پہنچنے سے پہلے ضرور روک لیا ایسے میں ہیدراباد کے بھائی جان کے اس آفر کو ہلکے میں لینا اخلیش یادب کے لیے کہیں بھارے ثابت نہ ہو جائے چیم نیوز نیشن تو اترپردیش کے ویدانسوا چناؤ میں ازدودی نویسی کی کیا بھومکہ رہ سکتی ہے کیا بیہار کی طرح ایک بڑی بھومکہ میں نظر آ سکتے ہیں ازدودی نویسی پردے کے پیچھے سے اور جو آفر انہوں نے سماجبادی پارٹی کو دیا ہے سماجبادی پارٹی کیا اس آفر کو سوکارے گی ہمارے ساتھ عجیز خان صاحب جڑ چکے ہیں سماجبادی پارٹی کو آپ کو تو سواغت کرنا چاہیے دیکھئے سر ایسا ہے کہ بیہار میں انہوں نے دیپٹی سی ایم اور سی ایم دولوں بنوا لیے ہیں اب اترپردیش میں پریاس کر رہے ہیں میں سواغت کرتا ہوں لیکن یہ تیاریس کے ساتھ ان کا گڑواندھم تھا ہیدر آباد میں وہاں پر کیا اسٹکی رہی وہاں پر انہوں نے دیپٹی سی ایم یا سی ایم کی مان کیوں نہیں کی یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں میرے خیال سے جس طریقے کا یہ جو ڈھونگ ہے اور جس طریقے کی یہ کہیں نہ کہیں لکا چھپی کا تھیل چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے بہت دکھت ہے دیکھیں جنتہ اب پوری طرح سے اس طریقے کے مددوں پر چناؤں نہیں لڑنا چاہتی جنتہ جو آج چناؤں دیکھنا چاہتی ہے جنتہ جو چاہ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس آپ بکاس پر چناؤں مہنگائی پر چناؤں اگر ایک مسلم اپمکہ منتری بنتا ہے اگر سماجبادی پارٹی ستہ میں آتی ہے تو کیا مسلم اپمکہ منتری وکاس کی بات نہیں کرے گا مہنگائی کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا وہ صرف ایک مسلم چہرے کے طور پر رہے گا دیکھیں دیکھیں کیا برائی ہے ہمیں نہیں کہہ رہے کہ مسلم اپمکہ منتری نہیں بن سکتا بننا بھی چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن جو آج کا پرویش ہے دیش کا سب سے بڑا صوبہ ہے عجیز خان صاحب دیش کا سب سے بڑا صوبہ ہے اتھر پردیش آپ مسلم ووٹرز کی بات کرتے ہیں وقالت کرتے ہیں کتنے مسلم مکہ منتری اتھر پردیش میں اب تک بن چکے ہیں ذرا گناہ دیجئے دو چاروں کے نام سر سر مجھے موقع دے دیکھیں اتھر پردیش ہو یا دیش ہو یہاں پر تشتی کرنے کی راجنی تو نہیں ہونی چاہیے یہ دیش اور یہ پردیش اب تشتی کرنے کی راجنی تو نہیں پسند کر رہا ہے جو بکاس کرنے کی بات کر رہا ہے جو بکاس کی بات کر رہا ہو آج بکاس دیکھنا چاہتا ہے مہگائی جس طریقے سے پردیش کی جنتہ ترست ہے وہ چاہتا ہے مہگائی کم ہو بیروزگاری کم ہو تمام طریقے کی کورونا میں موتیں ہو گئیں اس پر چرجہ ہونی چاہیے اس طریقے کی بیانتے کر کے مدد سے لوگوں کو بھٹکانے کا ایک بڑا پریاس ہے عجیز خان صاحب یہ سوال آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ نہیں چاہتے کہ بڑے پدوں پر سماجبادی پارٹی مسلمانوں کو ذمہ دار ذمہ داری دینا چاہتی ہے بھئی ذمہ دار تھے ہی ماننے آجم خان صاحب بڑی ذمہ داری کیوں ان کے پاس ہمارے سیکنڈ لائن کے لیڈر تھے وہ اس میں کیا ہمیشہ نیتا جین ان کو ترجیح دیا ٹھیک ہے منتری بنائیں گے وہ پوچھے منتری نہیں کیونکہ سجاو اے آئی اے بائیم کا ہے ازددین اویسی کا ہے انیلا سنگھ جی مسلمانوں پر سیاست ہوگی لیکن سجاو نہیں سویکارہ جائے گا یا یہ ازددین اویسی کا ایک پریپ ہے جس میں فچنے سے بچنے کی کوشش سپا کے پروکتہ یہاں پر کر رہے ہیں جو اویسی جو اویسی جی ہے وہ آئینہ دکھا رہے ہیں اتر پردیش کے مسلمانوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اصلیت ہے سماجبادی پارٹی کی یہ اصلیت ہے بی ایسی بی کی یہ اصلیت ہے کانگریس کی دیکھیں ایسا ہے کہ میرے پولیٹیکل مدھے بلکل اویسی ساپ سے ہو سکتے ہیں ان کے راجلیتک دل سے ہو سکتے ہیں پرنتو یہاں پر اگر جس کی پارٹی میں ہی مسلمین ہو چیدھی سیدھی سی بات ہے کہ وہ مسلمانوں کی راجلتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں اتر پردیش میں اور کہہ رہے ہیں سماجبادی پارٹی سے کہ آپ مسلمانوں کی بوٹ چاہیے تو آپ مسلم دیپٹی سی ایم رکھیں گے تو یہ کرنے میں یہاں پر اکھلے شادر جی کو کیا پریشانی ہو رہی ہے کس چیز کا ان کو در لگ رہا ہے جب ان کو بوٹ چاہیے مسلمانوں کی تو کیا وہ دیپٹی سی ایم نہیں بنا سکتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ایم آئی ایم کی نیتا ہے وہ تو شاید اس بات سے بھی خوش ہو جائیں کہ اگر عجیز خان صاحب کا ہی نام ایناؤنس ہو جائے بلکل عزیز خان صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہے میں کتنی ڈیویٹس میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں پڑھے لکھے بیٹھتی ہیں بلکل سلجیوئی باتیں کرتے ہیں دیکھیں ایسا ہے political differences ہیں ہمارے پرنتو ایز اپ پرسنیلیٹی میں ان کو appreciate کرتی ہوں اور یہ ہی نہیں میں تو یہ کہتی ہوں جہن چودری جو جاٹھوں کا جھنڈا لیے آگے آگے گھومتے ہیں جاٹھوں کو بولتے ہیں کہ تم ہمیں ووٹ دو اور یہ جو ہیں سماجبادی پارٹی کے ساتھ گھڑبندن کیے بیٹھے ہیں تو جہن چودری کو بولنا چاہیے ایک جاٹھ ڈیپٹی سی ایم بھی بنے گا تب میں آپ کا ساتھ دوں گا دیکھیں انیلا جی نے ایک اور فورمولہ ایڈان کر دیا ہے سماجبادی پارٹی کے لیے ایک اور نصیحت عجیز خان صاحب بی جے پی کی پروکتہ کے دوارہ کہ صرف مسلم ڈیپٹی سی ایم نہیں ایک جاٹ ڈیپٹی سی ایم بھی کیوں نہ ہو پشیمی اتر پردیش کی نمائندگی کیوں نہ ہو لیکن دانش قریشی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اے آئی ایم ایم کے نیتا دانش قریشی صاحب یہ بتائیے آپ نے سمجھتا تو کیا ہے راجبار صاحب سے صلاح دے رہے ہیں سماجبادی پارٹی کو وجہ کیا ہے دیکھئے راجنیتی میں صلاح اور سوچند جیسا کچھ ہوتا نہیں ہے جناب ایک بات سمجھ لیجئے ڈیموکرسی کے اندر میں آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں ایک تو جو ڈیوین کومیونٹی ہے اس کا ایمپاورمنٹ اس کا اپلیفمنٹ کیسے ہوگا تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جب ہمارا سمجھدھان لاغو ہوا سب ہمارے ہاں آریکشن جن جاتیوں کو دیا گیا تو کیا کوئی سپیشل سٹیٹس تھا ان کا جنکہ وہ جو جاتیاں تھی ان کا ساماجک اور آریکشن اور ہر طریقے سے سوشل ساماج جو تھا اس کے اپلیفمنٹ کے لیے اس کے ایمپاورمنٹ کے لیے کلاوزز دیئے گئے اب آپ دیکھئے کہ سچر کومیٹی کا رپورٹ پندرہ سال پہلے آیا تھا جس میں یہ صاف طور پر بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں دیش میں وہ انقریب دلیتوں سے بھی پرے ہو گئے ہیں جو آزادی سے پہلے اس ملک میں ہوا تھے تو دانیش قریصی اس سچر کومیٹی کے رپورٹ میں تو بتایا گیا تھا کہ سب سے برے حالات پشم منگال میں مسلمانوں کے محمدہ بنر جی کوئی نصیحت دیا آپ نے تو وہاں ہم نے پوری کوشش اپنی کی ہے محمدہ بنر جی کوئی کمی نہیں کی یہاں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کوششیں پوری کریں گے کامیابی دینا عوام کے اختیار میں اور ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں نے پشم منگال میں جو دیکھا اس کے بعد اب یہ سلحہ بھر نہیں ہے یہ تو دانش قریشی بھی کہہ رہے ہیں لیکن اگر سلحہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے تینوں خاص پیمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایک چھوڑا سا بریک ترنت حاضر ہوتے ہیں تو بات ہو رہی ہے 2022 کے مہا دنگل کی سوجہاف دیا ہے AIM نیتا نے اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کو کہ اگر سماجبادی پارٹی سطح میں آئے تو مکہ منتری مسلم کیوں نہ بنایا جائے انیلا سنگ جی بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کیول مسلم کیوں نہ بنائے سپا ایک جات نیتا کو بھی ڈپٹی سی ایم بنا دے عجیز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں سماجبادی پارٹی کے پروکتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے کے سجھاو کی ضرورت نہیں ہیں جو سیاست کو مجھب میں جاتیوں میں بانٹے لیکن دانش قریشی ایک سوال کا جواب اتر پردیش میں آپ کی استطحی شنے ہے پچھلے چناف کو اگر دیکھا جائے تب آپ کھامکھا مکھیاں تو نہیں بننا ہے یوں پی کے دیکھئے استطحی شنے ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے آج کی جو کندر سرکار میں جس پارٹی کی ستہ ہے یہ ہمارے گجرات سے شروع ہوئی تھی ان کی بستیتی کسی زمانے میں آج سے ہر تیس سال پہلے شروع نے تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے کوشش میں کامیابی رکھی ہے اور ہم اماندار کوشش کر رہے ہیں اماندار کوششوں کے ساتھ ہم جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں مہاراستر میں گجرات میں ہماری کوشش بھشی منگال میں بھی تھی اور یوتھتر پردیش میں بھی ہم اپنی پوری مانداری کے ساتھ محنت کریں گے ریزنٹ جو دینا ہے وہ عوام کا کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوکال سیکللر پارٹیاں جس طریقے کا پولیٹیکل ڈسکنیشن کر رہی ہیں دلے تادیواسی مسلمان اور او بیسیز کے ساتھ اس کو بھی اجاگر کرنا ضروری ہے جب تک یہ اجاگر نہیں ہوگا تب تک اس طریقے کی جو راجنیتی چل رہی ہے کہ ووٹ کمیونٹیز کے نام پہ مانگا جائے گا اور بینیفیشنریز جو رہیں گے وہ ہمیشہ سے وہی رہے ہیں جو آج تک رہیں گے تو اس میں چینجنگ آنا چاہیے جو لوگ کمیونٹیز پچھڑ گئی ہیں ان کا ای 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 ایم کی سکریتہ ہے دانش قریشید کا جو یہ ایکٹیویزم ہے یہ کہیں سپا کی مشکلیں تو نہیں بڑھانے جا رہا ہے اس بار کی بیس فیزدی مسلم ووٹر ہے جس کو آپ اپنے قبضے میں سمجھتے ہیں اور اب اویسی میدان میں دیکھیں انوراد جی میں دانیز جی کو بڑی گمہرتا سے سن رہا تھا وہ لگاتار اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں سب تشتی کرن کی راجنیت کی بات میں ان کو تھوڑا سلا دینا چاہوں گا جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ گنگا جبلی تہجیب کا ملک ہے اس ملک کی بات کرنا یہ واقعی میں بیمانی ہوگی اور جس طریقے سے یمائیم لگاتار میں دیکھ رہا ہوں اس طریقے کی بات کر کے پورے دیچ میں ایک ماہول کھڑا کرنے کا پریاز کر رہا ہے لیکن عجیج خان صاحب یہ تو سلیکٹیب بیان ہوا نا مودی کیبنیٹ میں اگر کوئی مسلم منتری نہیں ہوتا ہے تو آپ سوال کھڑا کرتے ہیں یوگی کیبنیٹ میں اگر مسلم منتریوں کی صداری کم ہوگی تو آپ سوال کھڑا کریں گے اور اگر عبیسی صاحب آپ کو سلاح دے کہ آپ ڈپٹی سی ایم بنا دیجئے مسلمان تو آپ کہتے ہیں کہ نئے اس طریقے کی راجنیتی تو نہیں ہونی چاہیے دیکھئے سر میں آپ کو بتاؤں دیکھئے عبیسی صاحب سلاح دے عبیسی صاحب تو خود تو عمل کرتے نہیں انہوں نے بیہار میں ڈپٹی سی ایم اور سی ایم دونوں بنوا دیے اسی طریقے سے تیلنگانہ میں انہوں نے سارے کام کر رہا لے ابھی اتتر بردیس میں آ کر کے یہاں پر بھی بنانے کا پریاس کر رہے ہیں دیکھئے تشتی کرن کی راجنیت چھوڑ کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جات دھرم کی بات چھوڑ کر کے اب یہ مہنگائی کی بات کریں بیروزگاری کی بات کریں دانش قرش کی آپ کچھ کہنا چاہیں میں ہم آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے انیلا سنگ جی یہ سوال بھی لگاتار پوچھا جائے گا کہ اویسی صاحب اپنے سجھاپ کے ذریعے کہیں بی جے پی کی مدد تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اویسی کو لگاتار ٹیم بھی کہا جاتا ہے بی جے پی کے تو اکلے شادو جی مان جائے نا جو اویسی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ غلط کیا ہے میں تو کہہ رہی ہوں دیکھیں میں پششمی اتر پردیش سے آتی ہوں اور جیادہ تر میں نے دیکھا ہے راجبیتی کا بہت دھیان پوروانچل کی طرف رہتا ہے پانچ پرسنٹ جو آپ آنکڑا دکھا رہے ہیں جاتز کا پششمی اتر پردیش میں وہ اوورال یوپی کو لے کر رہے ہیں پششمی اتر پردیش میں اگر ہم بات کرتے ہیں جاتوں کی تو وہ جو برے ہی کمیشنری ہے اس کے بعد آپ کو جات نہیں ملیں گے پششم اتر پردیش میں تقریبا 21-22% جات ہے پششمی اتر پردیش میں مسلم ڈومینیٹس بھی بہت زبردست طریقے سے تو اگر اووریسی صاحب مسلمانوں کی آواز اٹھا رہے ہیں تو اسی لئے میں نے کہا کہ جو ایک قوم پششمی اتر پردیش میں اتنی ڈومینیٹ کرتی ہے اور جس کی ساہتہ اکلی شادر جی لے رہے ہیں لگاتا تو اس کا بھی ڈپٹی سیم بنے اور مسلمانوں کا بھی بنائی ہے راجنیتی اگر دیکھیں ایسا ہے کہ یہاں پر اووریسی صاحب انراج جی ان کی پارٹی کا نام ہے اول انڈیا مجلسے اتہادو مسلمین کیول اور کیول مسلمانوں کی راجنیتی کرتے ہیں جہرب ہوتے ہیں اور جہرب کی کھیتی کرنے اتر پردیش میں چلے آئے ہیں ایک طرف زہرب ہوتے ہیں دوسری طرف سیاست کرتے ہیں اور صلاح دیتے ہیں خانش قریش بہت سنشپ میں جی 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 بلکل انیلا سنگ جی نے ایک بات تو سویکار کر لی ہے انیلا سنگ جی دوسرا نمبر کی بات عزیز خان صاحب جو کہہ رہے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ترسٹی کرنے کی راجنیتی کی وہ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ مسلمانوں کا جتنا پاپیلیشن ہے اتنا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کیا ان کے پاس ہے کیا اسیمبلی میں ہے کیا پارلیمنٹ میں ہے کیا لوکل پنچائٹ میں ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ترسٹی کرنے کی راجنیتی ویلیڈ سوال ہے دانش کوریشی لیکن یہ صرف اترپدیش کی سیاست تک نہیں ہوتا سیمیت نہیں ہے پورے دیش کی راجنیتی پر یہ سوال ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا جڑنے کے لیے لگاتار مدے سامنے آتے رہیں گے چرچہ کرتے رہیں گے بڑی کوریج لگاتار جاری رہے گے فیلال آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ رکھنا ایک چھوٹے سے بہت کل